امالیات وظیفہ اور روحانی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ایف ایس وائی میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب میرا جو بھائی ہے وہ رکشہ چلاتا ہے اور اس کی پریشانی یہ ہے کہ اس کے رکشہ میں کوئی شخص بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کوئی شخص آتا ہی نہیں ہے اس کے پاس بہت تنگیئے رسک ہیں اور وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے بھائی اس سے رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلا کے پاس گیا اس نے یہ بتایا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اس نے سارے چیزیں جو ہے استعمال کر کے بیٹھ گیا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اس کے بھائی نے مجھے سب داستان بتائی کہ وہ رکشہ میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے کوئی بیٹھتا ہی نہیں کوئی دراک ہی نہیں آتے ہیں تو میں نے اس کو بتایا ایک طریقہ کہ تُو اس کو کہنا کہ دن میں ایکیس مرتبہ الحمد شریف پڑھا کر سچے دل سے اور سچے یقین سے اول آخر دلوش شریف پڑھ لیا کر اور دن میں ایکیس مرتبہ کسی بھی ایک دن میں کسی بھی ایک ٹائم تُو الحمد شریف پڑھ لیا کر اس نے جا کے اس کے بھائی کو بتایا پہلے تو وہ پندرہ سے بیس دن تک وہ مجھے ملائی نہیں پھر میں نے اس سے پوچھا دریافت کیا کافی ٹائم ہو گیا وہ آیا نہیں ملنے تو جب میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی کی زندگی میں کیا چیزیں جو ایچینجز آئے ہیں کیا بدلاؤ تیرے بھائی کی زندگی میں آیا ہے وہ کہنے لگا کہ حضرت میرا بھائی مجھ سے کہتا ہے کہ جب میں نے الحمد شریف پڑھنا شروع کی گئے تو اتنے گراہک آتے تھے رکشاہ میں کہ میں بہت مصروف رہتا تھا مجھے ٹائم ہی نہیں مل پاتا تھا اتنے گراہک جو ہے لوگوں کا حجوم ہوا کرتا تھا اور رزق میں اتنی برکت ہوئی کہ تنگی فاقہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا تو میں نے زیادہ لوگوں کے آلے کی وجہ سے وہ وظیفہ پڑھنا ہی بند کر دیا جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے کہا کہ الحمد شریف پڑھنے کے واقعی میں بے شمار فائدے ہیں اور وہ فائدہ اس کو وہ حاصل ہوئی جب آپ لوگ الحمد شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وہ حمل و سنا ہے اس میں ساری تو اللہ رب العزت بے شمار مہربان ہوتا ہے اور رزق میں بے شمار برکتی عطا فرماتا ہے آپ کے جو کاموں میں رکاوٹ ہی آتی ہیں بندشے لگے ہوتی ہیں وہ سب کے سب جو یہ ختم ہوجاتی ہے تو یہ الحمد شریف پڑھنے کا فائدہ ہے آپ اس کو اپنی زندگی میں پڑھ کر دیکھیں شامل کر کے دیکھیں انشاءاللہ